بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر بہاون لگر سے ہمارے سیٹی ریپورٹر محمد جنید کی ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر کی طرح بہاون لگر میں بھی آج ورلڈ تیچرز دے انتہائے احترام سے منایا جا رہا ہے ڈسٹریک پبلس سکول میں منقیدہ پروبکار تقریب میں بچوں نے اساتیزہ کو خراجت حسین پیش کرتے ہوئے خوبصورت کارز اور پھول پیش کیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان سمیت دنیا کے قریم مالک میں اساتیزہ کا عالمی دین یا ورلڈ تیچرز ڈے ہر سال پانچ اکتوبر کو منایا جاتا ہے اس دن کی مناسبت ہے ڈسٹریک پبلس سکول بہاون لگر میں بھی یوم اساتیزہ پروبکار طریقے سے منایا گیا بچوں نے اساتیزہ کو خراجت حسین پیش کیا اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے خوبصورت کارز اور پھولوں کے تحائف بھی پیش کیے تیچرز ڈے منانے کا مقصد معاشرے میں اساتیزہ کے عام قدار کو اجاگر کرنا ہے اساتیزہ کسی بھی قوم و ملت کا وہ عظیم سرمایا ہے جو ہر مشکل ہر آپفت اور ہر کٹھن سے کٹھن گھڑی میں مستنوں کو نکھاننے میں اپنا تنمندھن سب اشتر اٹھا دیتے ہیں ملک و ملت کا روشن مستقبل انہی اساتیزہ کے ہاتھوں پروان چڑھتا ہے اور ترقی کی منزلیں دے کرتا ہے اساتیزہ کا احترام ایک فطری عمل ہے اور اس احترام کا اظہار اور احتمام کسی وقت کے تائین کے بغیر عمومی حالات میں بھی ہونا چاہیے بلا شبہ استاد قوموں کی تعمیر و ترقی میں بنیادی کے دار ادا کرتا ہے اور قوموں کے عروج و زوال میں استاد کو ایک اہم مقام حاصل ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پر استاد کا اظہار کریں کہ ہم اپنے اسازہ کرام کو جائز تقریم دیں گے اور اس ملک میں تعلیم انقلاب کے ذریعے سے تبدیلی لائیں گے اور اسازہ کرام کو جو جائز مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اسازہ کرام کی رہنمائی میں ہم بہترین تعلیم حاصل کر کے قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا کتار ادا کریں گے اگر ہم یہ چاہتے کہ ملک کو اقوام عالم کی صفح اول میں لائے جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اسازہ کرام کو تقریم دینے کے ساتھ اسازہ کرام کو ان کا جائز مقام دینے کے ساتھ ان کو بہترین تربیت سے بھی آراستہ کیا جائے ان کو سہولیات بھی دی جائیں اور اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق تعلیمی نظام کو ڈھالا جائے اور نساب تعلیم کو بھی اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق بنایا جائے مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 247 نیوز مزید خبروں کی دنیا